باقی چیزوں کے مقابلے میں سلفر ڈائی ایکسائیڈ ایسی چیز ہے جو کہ یقیناً اس کا فوسل فیول سے تعلق ضرور ہے جو میں اب سمجھاؤں گا لیکن وہ اس طرح کا تعلق نہیں ہے جو کہ گاڑی میں استعمال سے اس کا تعلق ہو یا ہوای جاہز کے استعمال سے اس کا تعلق ہو اس کا تعلق ریفائنری سے آتا ہے جہاں پہ یہ ڈسٹلیشن وہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا تعلق لیکن وہ بہرحال سلفر ڈائی آکسائیڈ تو ہے اب سلفر ڈائی آکسائیڈ کو اگر پانی بھی ملائیں گے تو سلفر ڈائی آکس سلفیورک ایسیڈ بھی بننے کے امکانات ہیں جس سے پھر وہ ایسیڈ رین کا پرابلم شروع ہو جائے گا اس کی تھوڑی سی اگزامپل ابھی دے دوں گا آگے جا کے پوری ایسیڈ رین پر بات کریں گے تو یہ کافی ساری کوئلہ جو ہے نا کوئلہ میں سلفر یقیناً ہوتا ہے کوئلہ جب نکالتے ہیں اس میں بہت سارا سلفر ہوتا ہے لیکن اس کا اب انہوں نے طریقہ ڈھونڈ لیا ہے کہ وہ کوئلہ نکال کے کوئلہ کو دھولیں بالکل لٹرلی وہ پانی ہوز سے پانی لگاتے ہیں کتنا کتنا ٹنوں کوئلہ نکلتا ہے نا اس کو دھولیتے ہیں تو وہ اس میں سے جتنی سلفر ڈائی آکسائیڈ ہے وہ نکل کے آ جاتا ہے سلفر جو ہے سلفر جو ہے وہ نکل کے آ جاتا ہے سلفر تو ہمیشہ ہوتا ہے زمین کے اندر کیونکہ وہ تمام چیزیں اندر ہیں ہڈیاں بھی ہیں اور جانور بھی ہیں حالانکہ کوئلے کی بات ہے جس سے جانوروں کو کوئی تعلق نہیں لیکن کے ساتھ ساتھ ہیں تو ان میں سے آپ کیلسیم ہے سلفر ہے فوسفور ایسے جو ہڈیوں وغیرہ میں ہوتا ہے وہ نکل کے پھر کوئلے میں چلے جاتا ہے پھر اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے تیل میں بھی ہوتا ہے تیل کی جب ریفائننگ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ پیٹرولیوم ریفائننگ کے دوران سلفر ڈائی آکسائیڈ بہت زیادہ نکلتا ہے یہ اس کو یاد رکھیں ہمیں آپ کو ایک دو اگزامپل بڑی مزے کی دکھاؤں گا کیمیکل مینوفیکچرنگ کچھ چیز بناتے ہیں جس میں سلفر کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ آکسیڈائز ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے میٹل سملٹنگ جتنی پیوریفک میٹل جو بناتے ہیں اس میں کافی سی فر ایسے کو نکال کے اگر آئرن بنانے تو سلفر کو آکسیڈائز کر دیتے ہیں سلفر اس طرح نکل جاتا ہے باقی بچہ آئرن اس کو پھر پروسس کر کے اس کی سٹیل وغیرہ بنا لی جاتی ہے تو میٹلرجی انڈسٹری کے اندر بھی بہت سارا سلفر ڈائوکسائیڈ نکلتا ہے اس سلسلے میں پھر اس کی علاوہ جتنے بھی والکینوز ہیں ایک اور مارڈیول میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں سے جتنے بھی والکینوز ہیں اس میں بہت سارا سلفر زمین کے اندر سے نکل کے آجاتا ہے سلفر کا جو منیادی سورس ہے نا وہ والکینوز ہیں جہاں پہ جا کے بلکل سلیب سی ہوتی ہیں سلفر کی جو اس کو کھوت کے نکالتے ہیں بہت ہی ٹاکسک سا کام ہے لیکن لوگ کرتے ہیں خاص طرح پر انڈونیزیا وغیرہ والے میں جہاں پہ کافی سارے ایسے والکین ہیں تو اس کی انڈسٹری بہت بڑی ہے پھر یہ کہ جیسے یہ کوئی سبزی وبزی ٹائپ کی چیز کوئی ایسا جگہ ہے جہاں پہ پانی سبزے میں پانی کافی مل گیا ہو جیسے ایک جگہ میں بتا رہا تھا کہ ایک موڈیول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برازیل میں ایک ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ ایسا بنا کہ انہوں نے ایک پورے جنگل میں پانی بھر دیا اب وہ جنگل کا جنگل تھا اس کو جو پانی لگا تو پھر اس نے سڑنا شروع ہو گیا راٹنگ شروع ہو گئی اس راٹنگ سے جو گیس نکلی وہ ہائیڈروجن سلفائیڈ گیس تھی تو یہ ایک سلفر کا اور ایک اور پھر پانی جو ہے اپنے سمندروں میں پانی میں بہت سارا سلفائیڈز ہوتے ہیں وہ جب پانی کی لہریں آتی ہیں جب اٹھتی ہیں اور جو پانی کے ویپرز اوپر آتے ہیں وہ ہوا سے خوشک ہوتے ہیں تو سلفائیڈ کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ پھر ہوا میں اٹھ کے آپ کے شہروں میں آتے ہیں جس سے اور بھی پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں تو یہ سلفر کی کچھ سورسز ایسی ہیں یہ چیزیں دیکھ لیں اب اس کے طولرنس لیمٹ دیکھیں آپ نے کاربن مونو آکسائیڈ کی دیکھیں نائٹرس آکسائیڈ کی دیکھیں سلفر ڈیا آکسائیڈ کا سب سے کم سیونٹی فائیو پارٹس پر بلین سیونٹی فائیو پارٹس پر بلین اس کا مطلب اس کی کروسیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جو آپ کے ہر چیز کو متاثر کر سکتی ہے جسمانی طور پر بھی اور باہر کے حساب سے جتنی بھی ہے تو یہ بڑی خطرناک قسم کی گیس ہوتی ہے جس کو سوچنا پڑتا ہے اب یہ ہر چیز جو ہے ہوا کی ہے ہوا میں جو چیز ہوگی وہ آپ کے لنگز میں جائے گی جو میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ جو آپ کی بریدنگ ٹریک کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ سارا ریسپیٹوری ٹریک پرابلم جو نائٹرس آکسائیڈ سے ہوتا ہے جو کاربن مونو آکسائیڈ سے ہوتا ہے وہی اسی سے بھی سلفر ڈیا آکسائیڈ سے ہے چونکہ یہ بہت زیادہ کروس سے ہوئے اس کا مطلب اس کا افیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے پھر کھانسی ہونا ویزنگ وغیرہ سانس نہیں لی جارہی وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹریک میں کچھ پرابلم ہوتی ہے تو ساری ڈیزیز برانکائٹس وغیرہ ساری چیزیں جیسے میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں مجھے کھانسی آنا شروع ہو رہی ہے تو میں سنچ رہا ہوں کہ شاید اس سے کوئی کنیکٹڈ نہ ہو اور پھر پہلے بھی میں نے بتایا کہ اس کو اگر پانی میں ملائیں تو اس کا سلفیورک ایسیڈ بنتا ہے جو ایک ایسیڈ رین کا کمپوننٹ ہے اس کی پرابلم اپنی جگہ ہے دیکھیں یہ اوپر جو دیکھ رہے ہیں آپ وہ ایک میٹلرجی انڈسٹری ہے شاید چیک ریپبلک کے اندر پراغ کے آس پاس وہ دیکھیں کتنا سارا دھوہ ہیں اس کے اندر اس دھوہ میں بڑی ساری تعداد جو ہے وہ سلفر ڈائیوکسائیڈ کی تعداد ہے تو اس کو اگر وہ اگر آپ جا کے امیجن کریں کہ وہاں پہ وہاں پہ ورکرز ہیں بہت سارے وہ سب کام کر رہے ہیں ان کے سینے میں ان کے پیپڑوں میں سب میں یہ ہوا جاتی ہے تو اس سے کافی بڑا پرابلم ہوتا ہے نیچے والی دونوں تصویر ہیں پہلے والی تصویر دیکھیں ایک مجسمی تصویر اس کے چہرے پہ کچھ نقشی نہیں رہا یہ لائم سٹون کا بناواتا لائم سٹون وہ ہوتا ہے بیسک ہوتا ہے اب ایسیڈ رین ایسیڈ رن اوپر سے آ رہی ہے نا اس میں یہ سلفر ڈائی آکسائیڈ بھی ہے نائٹس آکسائیڈ بھی ہے سب ملی ہوئی ہیں تو جب وہ آکے اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ بلکل ایسیڈ اور بیس والا چکر ہو جاتا ہے وہ بلکل چیو ہو جاتی ہیں بلکل کھائی جاتے ہیں جیسے اس کا چہرہ تو وہ لیفٹ والے مجسمی سارے نقوش جو ہیں وہ بلکل مٹ گئے ہیں ایسیڈ رین کی وجہ سے رائٹ پہ دیکھیں چلی گئی ہیں وہ آگین اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام مجسمیں جو ہیں وہ لائم سٹون سے تراشے جاتے ہیں اور لائم سٹون جو ہے وہ لائم ہے نا لائم کا انتر کیلسیم کاربونیٹ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے تو وہ جب اس پہ ایسیڈ پڑتا ہے ایسیڈ رین سے تو وہ بلکل ان کے ریاکشن ایسا ہوتا ہے کہ سب کو بلکل سالٹ بنا جاتا ہے اور پھر پانی سے وہ سالٹ نیچے آ جاتا ہے وہ سارے مجسمہ قتم بڑے بڑے مجسمیں بڑے بڑے تاریخی مجسمیں جیسے روم کے اندر جو ایکراپولس ہے اس میں بڑے بڑے مجسمیں تھے وہ انہوں نے نکال کے وہاں سے پرانے والے جو بہت ہی ختم ہونے والے تھے تقریبا ان کو نکال کے اب ان کو ایک میوزیم میں رکھ دیا ہے وہاں پہ ایک جالی انہوں نے مجسمیں لگا دیا ہے کہ یہ دیکھ لیں ایسے ہوا کرتے تھے اب وہ نہیں ہے وہ کبھی ویسے ریکاور نہیں ہو سکتے لیکن وہ جالی آپ جائے دیکھ کے اور خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو ایسے بھی تھے اب یہ دیکھیں یہ سارا پولوشن جو ہے بہت ٹرانسفریبل ہے وہ ایک جگہ نہیں رہتا وہ چلتا ہے وہاں سے تو کئی اور پہنچ جاتا ہے امریکہ میں ویسٹ کوس سے چلے گا پولوشن کالیفورنیا اور سیدھا جا کے نیو یارک میں ایک لیک ہے وہاں پہ جا کے ڈمپ کرتے ہیں وہ تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا یہاں سے ویسٹ سے لے کے ایس تک کے تین ہزار میل کا سفر کرتی ہیں اب اس میں دیکھ لیں یہ سیٹلائٹ ایمیج ہے یہ چائنہ سے جو پولوشن نکل رہا ہے اب یہ اس کا وجہ دکھانے کی یہ وجہ نہیں کہ چائنہ میں بہت پولوشن ہوتا ہے ہوتا ہوگا یقیناً لیکن اس کا وجہ دکھانے کی یہ ہے کہ اتنا بڑا اس کا جو وہ ہے ٹرائول کہ یہاں سے نکلا ساؤک کوریا وغیرہ سے اوپروں کے جاپان تک کے اس کے جو اثر جو ہے چائنیز ویپرز کے چائنیز پولوشن کے وہ جاپان تک کے اوپر فلیپینز جاپان وغیرہ سب جگہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے کہ سارا گلوبل اس کا افیکٹ ہوتا ہے یہ چائنہ میں جب میں تھا وہاں کی تصویر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اس میں جیسے یہاں کی بات کر رہا تھا دھنکی لاہور وغیرہ اسی طرح کا تقریبہ نصاب کتاب ہوتا ہے چونکہ پولوشن بہت زیادہ ہے یہ کول برننگ پاور پلانٹ ہے جس کا ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اگر تھوڑے سی دور جائیں گے بالکل بلو سکائے سفائی کچھ نہیں تو جہاں پولوشن ہے جہاں انڈسٹری ہے یہاں پہ کوئی گاڑی واری نہیں جاتی یہاں پہ ایک ٹرین جاتی ہے اس سے ٹرین پہ بیٹھ کے جائیں اور دیکھ لیں وال آف چائنہ یہ وال آف چائنہ ہے یہاں پہ بالکل زبردست نیلہ آسمان اور بہت اچھی فضاء سب کچھ وہ ہوتا ہے یہ تاج مہل ہے اب یہ دیکھیں شکل تاج مہل کی کیسی ہے اب تاج مہل کا حشر یہ تھا تاج مہل کے بالکل پیچھے ایک ریفائنری لگی ہوئی تھی ریفائنری کا تو میں نے بتایا کہ پہلے سلفر ڈائوکسائیڈ کا جو مین سورس ہے وہ ریفائنری ہے اور یہ جو ہے ماربل ہے ماربل وہی ہے نا کائلسیم کاربنیٹ ہے نا سلفر ڈائوکسائیڈ کائلسیم کاربنیٹ بلکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں تو جب ملے تو بلکل یلو ہو گیا تھا اس کو تاج مہل تو جو یونیسکو والے جو آئے تھے انہوں نے دیکھا بھئی یہ تو کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا تو انہوں نے کافی سارے پیسے دیئے کہ یہاں سے وہ جو ریفائنری تھی اس کو ہٹا کے کہیں اور لگائے گیا تو اب اس کی شکل یہ نکل آئی ہے کہ کافی صاف سترہ نظر آتا ہے کافی صاف بلکل جو یلو ہیں اس کو کانسٹینٹلی مانیٹر کرتے رہتے ہیں کیونکہ آگرے میں پولوشن ہے کافی سارا بہت ساری گاڑیاں و آڑیاں کی وجہ سے کافی سارا پولوشن آ جاتا ہے تو یہ یہ سلفر ڈائوکسائیڈ کا یہ سلفر ڈائوکسائیڈ کا ساری جتنے بھی پولوشن ہیں ان کو لگا لیں تو نہ صرف جانی نقصان ہوتا ہے تاریخی نقصان جو تاج محل میں دیکھ لیں یا روم میں دیکھ لیں یا اٹلی میں دیکھ لیں یا ایتنز میں دیکھ لیں سب جگہ ان کی چیزوں کی جو خرابی پیدا ہو رہی ہیں ایسے ڈرین کی وجہ سے جس کے بارے میں میں مزید تفصیل سے آگے جا کے بتاؤں گا